نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی ہمارے یوٹیوب چینل اوم ٹرکس میں دوستو دس وی کا پیپر آپ کا 18 تاریخ سے شروع ہے ہائی سکول کا سو ویڈیو میں اندھر تک ہی بنے رہنا دس وی کے ویڈیو کافی زیادہ تیزی سے لا رہا ہوں اپنے چینل پر تو جتنے بھی نئے لوگ آئے ہیں ہمارے چینل پر اتران چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان ضرور تبا لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹریفیکیشن آپ سب کو ملتے رہیں سو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا گدیانس بہت زیادہ ایمپورٹنٹ والا گدیانس آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا وشواس پاتمتر جیون کی ایک عوشت ہے ڈاٹ 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 پرتیک پورش کو کرنا چاہیے یہاں تک کی دیکھئے گا آپ تھوڑا دھیان دیجئے گا تو یہاں آپ کا آیا تھا 2011,13,16 اور18 میں یہ لگا تارک آپ کا پوچھا گیا اور 18 میں آیا ہے اس کے بعد 19 میں نہیں آیا تو 20 میں آنے کی پورے چانسز ہیں because UP board میں جو questions ہوتے ہیں وہ repeat ہوتے رہتے ہیں سو یہاں پہ آپ سب کو کرنا کیا ہے آپ سب کو آپ کے اس chapter کا نام یاد رکھنا ہے chapter کا نام ہے مترتا chapter کا نام ہے مترتا اس کے لیکھک کا نام ہے Dr.Ramachandra Shukla یہاں پہ آپ جیسے دیکھ پا رہا ہوں گے آچارے رامachandra Shukla جی اس کے لیکھک ہیں اور یہاں پہ آپ directly لکھ بھی سکتے ہو ان کا نام یاسے کہ آپ heading ڈال سکتے ہو پارٹ کا نام مترتا اور لیکھک کا نام آچارے رامachandra Shukla سندر اتنا بڑا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے because آپ سے direct یہی پوچھا ہے تو آپ direct یہی answer دے سکتے ہو سو یہاں پہ چلتے ہیں اس کے questions کی طرف سب سے پہلے آپ کیا کرو گے آپ یہ پورا گدیانس اچھے سے پڑھ لوگے تاکہ آپ کو questions کے answer دینے میں آسانی رہے گی پہلا question آپ کے سامنے ہے پرستود گدیانس کے پارٹھو لیکھک کا نام لے کیے تو پارٹ کا نام کیا تھا مترتا لیکھک کا نام کیا تھا آچارے رامachandra Shukla ٹھیک ہے یہ بات دماغ میں بیٹھا لینا دو نمبر کا کیول یہی پوچھا جاتا ہے پارٹھو لیکھک کا نام آچارے رامachandra Shukla لیکھک کا نام ہے اور پارٹ کا نام ہے مترتا اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ہے second question ریکھانگی تنچو کی ویاکھیا کیجئے سو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے آپ کو پورا آپ کے ریکھانگی تنچو کی ویاکھیا میں درشانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو third question آپ سے پوچھا جاتا ہے number one کر کے ہے کہ ویکتی کو اپنے متروں سے کیسی امید رکھنی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد second question ہے کہ ایک سچا متر کسے کہہ سکتے ہیں total آپ کے 4 question آنے ہیں 4 question آپ کو کرنے ہیں 4 question کے آپ کو 10 number یہاں پہ total دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ اچھے سے تیاری کر کے جانا important یہ بہت زیادہ اسی لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا جیسے کہ آپ سے یہاں پہ دو ریکھانگی تنچ کی ویاکھیا کرنی ہے دونوں میں آپ کو سمجھانا ہے کہ لیکھا کہنا کیا چاہتا ہے متروں کے پڑتی اور آپ کی پورے آپ کی پورے اس میں جو بتایا گیا ہے نا اس گدیانس میں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ سب سے کی یہ گدیانس اچھے سے پڑھ لینا تو آپ سارے کوشنز کے آنسر دے سکتے ہو سو کوشنز کے آنسر کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ سیکنڈ کوشنز کا آنسر ہے ہمیں ایسے متر کو سچا متر کہتے ہیں جو ہمیں اتم سنکلپوں سے درن کرے گا برائیوں ٹرٹیوں سے ہمیں بچائے گا ہمیں ستھ پورتہ اور مریادہ روپی مانویے مولیوں کو پسٹ کرے گا برے مارک پر چلنے سے ہمیں روکے گا اور صدیب اتساہیت کرے گا یہ چیزیں آپ کو اپنے متر میں ڈھونڈنی چاہیے اگر آپ کے متر میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے دوستی تھیاک دینی چاہیے فیلال یہاں پہ یہی کہنے کا تات پرے تھا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو اچھے سے پیپر میں لکھ دینی ہے آپ اپنی بھاشا میں میں لکھ سکتے ہو ضروری نہیں ہے تو یہ چیزیں آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے پورا یاد کر لینا یاد کرنے کے لئے میں نے پی ڈی ایف کا لنگ کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بھاشا میں بھی یاد کر سکتے ہو کوئی ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو بس لکھنا ہے اس کو تو ڈسکرپشن میں پی ڈی ایف کا لنگ جاؤ جا کر کی تراند ڈاؤنلوڈ کر لو اور تیاری کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے جتنی جلدی ڈاؤنلوڈ کر لو سارے پی ڈی ایف اور سارے ویڈیوز آپ سب لوگوں کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے تو جلدی جلدی ویڈیو آئیں گے تو تراند آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن ضرور دبالو کیونکہ امپورٹنٹ بتاؤں گا فالتو کا کچھ نہیں ہے کیونکہ امپورٹنٹ چل رہے ہیں اس کے بعد لگاتار ہائی سکول کے اور انٹر کی ویڈیو آئیں گے تو چینل کو تراند سبسکرائب کر لینا اور پلیز ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں تک شیئر کر دینا تاکہ آپ کے سبھی دوستوں کی ہیلپ ہو سکے اس ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سب کا شکریہ دھنیواد